بریسٹر صاحب آپ کی جانے باتی ہوں قانونی مائرین کی تمام طرح صورتحال پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں آپ کیا بتائیں گے آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے صدر پاکستان کے اس انکار کے بعد بل کی آئینی حیثیت کیا رہ جاتی ہے بتا نہیں کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں جو آئین پڑھتا ہوں یہ وہ نہیں ہے جو باقی لوگ پڑھتے ہیں یا میری اتنی دسترس نہیں ہے میں اتنا نہیں سمجھ سکتا یا ان کی سمجھ مجھ سے بہت زیادہ لیکن جس طرح ابھی لائٹر نوٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بات کی میں بھی آپ کو بتاؤں کہ پتہ پانچوں گلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی جب آپ ایک کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو کچھ لوگ کی آپس میں لڑائیاں رہتی ہیں ایک پھپی ایسی ہوتی ہے ایک خالہ ایسی ہوتی ہے لیکن جب گھر میں آگ لگی ہو نا تو وہ پھپی بھی باز آ جاتی ہے لیکن یہاں وہ نہیں ہی ہو رہا آپ یہ دیکھیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ایک لیمان کے لیے ایک جو عام آدمی ہے اس کو یہ سمجھ آئے گی اب کہ یہ تانون نہیں بنا حالانکہ صدر صاحب یہ کہنا چاہتے تھے کہ حضور والا میں یہ کرنا چاہتا تھا میں نے اپنے بندوں کو بتایا لیکن میرے جو کام جو میرے لیے کرتے ہیں میرے پیونز ہیں جو آگے پیچھے رنرز ہیں میری بات نہیں سنتے میں اتنا کمزور صدر ہوں کہ میرے سو دفعہ کہنے کے باوجود بھی خدا کی قسم جو کہتا ہے نا میں اللہ فرگیو می میں اس کی ٹرانسلیشن کر رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ میری بات نہیں سنتے تو یہی تو ہم پہلے دن سے کہنا چاہتے تھے آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس بھی ایسے چلتا تھا اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے دکھا دیا اور صدر صاحب نے قسمیں کھا کے بتا دیا کہ خدا کی قسم کہ میں ایک بل کو جس کو منظور نہیں کرنے دینا چاہتا تھا which apparently had the highest importance یونیورسٹی کے تو اتنے امپورٹنی ہوتے نا یہ تو highest importance کا تھا نا جس پہ صدر صاحب کے اندر کا شعور بھی جاگا ان کی تعلیم بھی جاگی انہوں نے کہا کہ نہیں I have to stand up for this in my last coming days تو اس کے بعد ہوا کے صدر صاحب نے وہ اپنے بندوں کو کہا کہ جاؤ اللہ رکھے یہ کرا دینا وہ اللہ رکھے نے کرایا نہیں that is how inefficient he is I am very sure اب آگے چلتے ہیں قانون یہ کہتا ہے اب انہوں نے بڑی کمال قسم کا ٹویٹ کیا ہے وہ جس طرح ٹرم کرتا تھا بات یہ ہے کہ اگر وہ دس دنوں میں article 75 کے اندر اس کو return نہیں کرتے تو قانون اس کو approve کرتا ہے صدر صاحب کی غلطی وہ نہیں کر سکے limitation کا law is very important ہم قانون میں روز یہاں لوگوں کی ستر ستر سالوں سے لڑتے ہوئے cases ہار جاتے ہیں ایک دن کی limitation کے اوپر تو صدر صاحب اگر کچھ کرنا چاہتے تھے اگر ان کا ضمیر کچھ کہنا چاہتا تھا وہ اپنی incompetence اور inefficiency کی وجہ سے وقت پہ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے وہ قانون بن گیا this is the entire story ہم نے پتا نہیں اس کو کیا بنا دیا ہم نے اب اس کو یہ بنا دیا آدھا پاکستان مجھے کل سے کتنے clients phone کریں کہ اب وہ جو ہمارا بیٹا اندر ہے کیا اس میں military کیا جواب دے اور صدر صاحب آج کیوں جاگے صدر صاحب پہلے یہ اللہ کی قسمیں یہ ساری ایک political leader کے بھانجے کے پکڑے جانے کے بات کیا یہ قسمیں پہلے کہاں تھی پہلے صدر صاحب کا کوئی بیان کیا ہے مطلب آپ کا صدر جب خدا کی قسمیں کھانے لگ جائے کہ میرا سٹاف میری میں سنتا تو سوچ لے پھر وہ ہمارا جو پاؤنڈ کھڑا وہ 1803 پہ وہ صحیح کھڑا اچھا اب اس انکار کے بعد اس ٹویٹ کے بعد اس بیان کے بعد کیا بل کی آئینی حیثیت سے آجاتی کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے بل تو پاس ہو گیا ان کی انکومپٹنس ہے نا باقی کام تو ہو گیا law of limitation will apply بل تو پاس ہو گیا اب صدر وہ کہتے نا اب کیوں پشتاتی ہے اب چڑیا چکے اب صدر صاحب کو تو یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے شرمندہ ہو جانا چاہیے خدا کی قسم that i'm the premier of the country میں اس پاک فوج کا بھی چھے commander-in-chief ہوں میں سارے you know trichotomy of powers میرے نیچے اور i'm so incompetent میں کسے کام نہیں کرا سکتا شکر ہے گھر جا رہے اچھا ٹھیک ہو گیا